مرخالد لانگاو ایم پی اے کلات نے اپنا ایک اور وعدہ وفا کر لیا میر نسانہ ملانگاو پی ایس ٹو میر خالد نے گورنمنٹ گررز آئی سکول تیس سیٹر بس کی چامیاں ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر اور ایڈمیسٹرس کے عوالے کر دیئے ملانگاو پی ایس ٹو بزرگ edits پی ایڈ تمام اور embarسی ٹو понимام اور پی ایڈمیسٹرس کے بارگ رو خالد میں من سerverکورنمنٹ گررز آئی سکول تیسر گررز آئی سکول اور لیو ایجپیشن خلال شیرامت صاحب کی حوالت کریں آپ نے دیکھ رہے ہیں بس آپ لوگوں نے سامنے کری ہے اور امیر صاحب نے اپنا وعدہ کر دی وارم وعدہ پورا کر دی اور ماجید انشاءاللہ اور بھی بسے آئیں گے انشاءاللہ ہم انشاءاللہ کریں تفصیلات کے مطابق گورنمنٹ گررز آئی سکول میں ایک پروگرہ کار تقریب اتمام کیا گیا جس کی ابتدائی میں مانی خاص اسسسٹنٹ کمیشنر کلار جلالدین کاکر اور نصار آمد لانگو پی ایس ٹو میر خالد نے ریبن کاٹ کر کی اس موقع پر اتازار نیشنر پاٹی کے رینما اور مختلف طبقات فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے تقریب سے خدا کرتے ہوئے ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر شیرامت صمالانی نے کہا کہ میر خالد خان لانگو نے بس کا جو اعلان کیا تھا انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر کے علم دوستی کا ثبوت دیا ہے اسکول ایڈمیسٹرس آمنہ وفا نے اپنے تمام سٹاف کی جانب سے ایم پی ایکالات میر خالد لانگو کی بس فرائمی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ محصوف نے اپنا وعدہ وفا کر لیا اور امید رکھتے ہیں کہ وہ اسکول کے دیگر مسائل بھی ال کریں گے آخر میں انہوں نے اسیر میر خالد خان لانگو کے لیے ریائی کے لیے بھی دعا کی دیگر مقردین نے خطاب کر دے کہا کہ میر خالد خان لانگو کے اد میں رہتے ہوئے بھی عوام کی خدمت کر رہے ہیں جو کہ عوام سے ان کی بیلاؤس محبت کی نشانی ہے انہوں نے کہا کہ کلات میں عمد کی بحالی صحت تعلیم اور دیگر ترقیات اسکیمات کو فحال کرنے میں محصوف کا کوئی ثانی نہیں ہے انہوں نے ادلیہ سے اپیر کی کہ وہ میر خالد خان لانگو کو باعزت بری کریں تاکہ وہ عوام کی خدمت کر سکے تقریب کے اختتام پر اسیر ایم پی خالد لانگو کی جانب سے ان کے پی ایس میر نسارا مر لانگو نے بس کی جابیاں ڈیسٹک ایڈوکیشن آفیسر اور گرز مانڈل سکول ایڈمیسٹس کے عوالے کر دیئے اب تک کے لیے بس اتنا ہی دیکھتے رہا کیے کلات وائس